بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈرز کیسے آپ آج آپ لوگ کے لائے ہوں بہت ہی بہترین ریسپی سپر ہٹ سپر یمی کانٹینینٹل چکن سٹیک کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس طرح کے چکن بریسٹ کے فلے لے لیے ان کو میں نے بسکٹ کی شیب میں بڑے بڑے کٹ کروا دیا بطرق چکور شیب میں تو اس میں ویسے بہت پیارے لگتے ہیں دو اس طرح تقریباً 180 گرام دونوں کا ویڈ بنتا ہے تو بہت اس کی نارمل اور سیمپل اس کی میری نیشن ہے بہت زیادہ اس میں کوئی ہو نہیں ہے بہت ہی آسان ہے کانٹینینٹل ریسپیز اس کو ضرور ٹریک رہیں کبھی کبھی بہت دل کرتا ہے کہ اچھا ہوتیل کا کھانا کھایا جو تو گھر پہ آپ بنا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے ڈال ہے سویا سوس وائٹ پیپر اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا بلیک پیپر ہو گیا سیمپل اس کی میری نیشن کرنی ہے بہت زیادہ اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا تو نمک ہو گیا یہ ایڈ کر لینا ہے یہ چکن پوڈر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو سیمپل ہی ہم نے اچھی طرح مساج کر لینا ہے دونوں سائٹ پر آپ کے پاس اگر اولیو آئل ہے تو وہ بھی آپ ہلکا سے اس میں دو تین ٹرپس ایڈ کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا جوسی رہے گا چکن آپ کا اس طرح اچھی طرح ہم نے مساج کر لینا ہے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد اس کو پھر میں آپ سے ملتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک گھنٹے ہو گئے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گئے تو یہ ریڈ ہی ہماری میری نیشن ساتھ ہی میں نے پوٹیٹو فرائز بنا رہا ہوں اس کو میں نے شیپ دے دیا اس طرح کٹنگ کر لیا اس کو بوائل کر لیا تھا تقریباً ایک منٹ کے لیے اور ساتھ میں سوتے ویٹیبل گاجر اس کو بھی گاجروں کو بھی میں نے بوائل کر لیا تھا اس کے میں ہم فرائے کرنے کے بعد میں ساتھ ہی لیسن لیسن کا بھی ہم اس ہی میں یوز کریں گے تو وہ آگے چل گے اس کے پہلے اس میں میری نیشن نہیں کرنا تو ادھر بٹر آپ ڈال لیں یا آل یا آلیو آل کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر ڈائیٹ سے ریلیٹڈ آپ کچھ کرنا چاہیے اس میں ہلکا سا آلیو آل ایڈ کریں گے پین کے اندر اور اس میں میں نے گھی ایڈ کر لیا ہے فرائنگ کے لیے جو ہم فرائز کو فرائے کریں گے پین جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا اس میں ہم سٹیکس ایڈ کر لیں گے چکن کے فیلے رکھ دیں گے تقریباً تین منٹ ہم نے ایک سائیڈ پر پکانا ہے اور تین منٹ دو سائیڈ پر تاکہ نیچے چپ کرنا تو تقریباً دو منٹ کے لیے دو منٹ بعد ہی میں نے اس میں ایڈ کر رہا ہوں چوپ کی ہوئے گارلک پہلے ایڈ نہیں کرنا ورنہ یہ بہت زیادہ اس میں جل جائے گا اور پھر تیز چڑھائنا بہت کروائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تین منٹ کے بعد سائیڈ چینڈ کی ہے اس کی سٹیکس کی لک اپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کیا خوشبو بہت ہی زبردست ہے اور ڈیفرنٹ خوشبو ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ڈرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے ساتھ ایک سائیڈ پر ہم بس اس کو سوٹے کرتے رہیں گے گارلک کو اس کا فلیور بھی اس میں ایڈ ہوتا رہے گا اور اس کو ہم نے سوس میں یوز کرنا ہے آگے چل کے میں بتاؤں گا کیسے ہم اس کو سوس میں یوز کریں گے اور ادھر دیکھیں ہمارے زبردست سے کرسپی فرائز دیار ہو گئے ہیں جی تو یہ آل موسٹ ہمارا جو ہے ریڈی ہے اس میں تھوڑا سا میں نے جو گاجرنگ کٹ کی ہوئی تھی وہ بھی سوٹے کرنے ہو اس کو ہم فائنل کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب بناتے ہیں سوس سوس بہت مزے کی اور یمی ہے تو جو لیسن میں نے ڈالا ہوا تھا اسی میں ہی میں اس میں ایڈ گا رہا ہوں کریم تقریباً تین چمچ جو فرش کریم ہوتے ہیں کسی بھی برینڈ کی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ایڈ کر دینی ہے اور تھوڑا سا اس میں ہم ایڈ کریں گے دودھ بھی تو یہ بیسک یہی سوس اسی سے آپ کافی ساری سوسز بن سکتے ہیں اسی میں آپ مسترد ایڈ کر دیں مسترد سوس بن جائے گی پائن ایپل جوس ایڈ کر لیں چنکس ایڈ کر لیں پائن ایپل سوس بن جاتی ہے جو کہ کسی بھی کانٹینینٹل ڈیشز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے دودھ ایڈ کر دیا ہے اس میں وائٹ پیپر بلیک پیپر اوریگانو لیوز میں نے ایڈ کی ہیں تھوڑا سا چکن پورڈر ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو چلی فلیکس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو یہ سوس ہماری زبردستی تیار ہوگی جو بہت مزے کی لگتی ہے اس کے ساتھ تو آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں نے اتنی کنسسٹینسی اس میں رکھنی کیونکہ یہ ٹھنڈی بننے کے بعد پھر بھی تھوڑی سی اور تھک ہو جائے گی تو اس کو آپ نے تھوڑا سا پتلہ رکھنا ہے سواس کو اور یہ ہمارا فائنل جو سٹیک ہے اور لوک کا پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت مزے کی لگ رہی ہے اور اسی طرح ہی ساہو کیا جاتے ہیں ریسٹرینٹس میں ساتھ میں فرائز یا سوتے ویجیٹیبلز جو آپ کو پساند ہوگو کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے چلی آئل ایڈ کیا ہے اور نیچے اس کی بیس میں سٹیک کے نیچے میں نے چلی پیسٹ رکھا ہے تاکہ آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ اس کو اس کا سپائس پیس میں ایڈ کر سکتے ہیں چلی فلیکس اس کا پیسٹ کا تو چلی آئل بہت مزے کا لگتے ہیں اس سے سپائسی ٹیسٹ آئے گا کیونکہ اس ٹیک ہے وہ نورمل ہے بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے تو بلکل ٹینڈر ہے ما شاہ اللہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے گا تھا جب میں نے اس کا فس بائٹ لیا بہت مزے آیا اور بہت ہی زبردست ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے اس کو کر رہا ہوں تو اس لئے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اس کو کٹ کرنا تو میں آئے گا انشاءاللہ اور ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے دو میں یاد رکھیے اللہ حافظ